اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو چیمپئن لرننگز میں ہوں عثمان شہزاد اور آج ہم بات کریں گے اینگر کے بارے میں اب بیسیکلی اینگر کے تین فیزز ہوتے ہیں پہلا فیز کہ آپ کو محسوس ہوا آپ کو غصہ آیا دوسرا فیز کہ آپ نے جو غصہ آ رہا تھا اس پہ آپ نے ریاکٹ کیا اور تیسرا فیز کہ آپ نے کتنی دیر کے لیے غصے کو ہولڈ آن کیا تو یہ بیسیکلی تین فیزز ہوتے ہیں اب جو پہلا فیز ہے اینگر کا اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یعنی آپ اگر یہ پوچھتے ہو کہ یار مجھے غصہ محسوس ہی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہاں البتہ آپ اپنے ریاکشن کو چینج کر سکتے ہو اور کتنی دیر تک آپ غصہ میں رہتے ہو اس کو آپ چینج کر سکتے ہو لیکن یہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو اینگر کو بہت ہی دھیان سے سمجھنا ہوگا تو آئیے سمجھتے ہیں پہلے اب جو غصہ ہیں آپ کے اندر اس کا تعلق آپ کے کنڈیشننگ سے بھی ہے کہ آپ کے کیا کیا ایکسپیڈنسز رہے ہیں زندگی میں کیونکہ وہ بیسیکلی آپ کی پرسیلیٹی کو بناتے ہیں آپ کے کیریکٹر کو بناتے ہیں تو غصے کا اس سے تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ اب ہر بندہ جو دنیا میں ہوتا ہے اس کے اپنے ٹرگر پوائنٹس ہوتے ہیں اور الگ الگ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں غصے کے کوئی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کوئی تھوڑا کم کرتا ہے کوئی ریئرلی کرتا ہے کوئی بہت ہی زیادہ کرتا ہے اور ہر وقت ہی کرتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ بلیوز ہوتے ہیں جو فارم ہوئے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ کے اندر تو اس کے حساب سے یا آپ کہہ لوگ کوئی چیز انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہوتی ہے اپنے مائنڈ کے اندر جب کوئی اس سے الگ بات کرتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے اب میں آپ کو بہت ہی سمپل ڈیلی لائف اگزامپل دیتا ہوں فر ایزامپل ٹی وی ہے گھر میں اب ایک ٹی وی لگاو ہے گھر میں بچے الگ طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں فر ایزامپل کارٹون دیکھتے ہیں اب جو عورتیں ہیں وہ الگ طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں فر ایزامپل ڈراما سیریز دیکھتے ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ الگ طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں فر ایسامپل نیوز وغیرہ تو اب لڑائی ہوتی ہے گھر میں تو انگر آتا ہے لوگوں میں تو ہر کوئی بندہ دیفرینٹ طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ ہر کسی کے دیفرینٹ انٹریسٹ ہیں اور جب وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر لوگوں میں غصہ بڑھتا ہے انگر کے بارے میں کوڈ بھی ہے مارک ٹوین کا انگر is an asset that causes more harm to the vessel in which it is contained than to anything on which it is poured تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے سے زیادہ نقصان ہمارا ہوتا ہے اگر ہم غصہ کر رہے ہیں تو ہمیں نقصان ہوگا اب جیسے میں نے کہا ٹی وی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کون دیکھے گا اس سے بہتر ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے موبائل پہ دیکھ لیں ڈراما بچے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ہے اس پہ دیکھ لیں کارٹون تو لڑائی نہیں ہوگی تو ہمیشہ طریقہ ہوتا ہے لائی سے باہر آنے کا اور انگر کو اوائیڈ بھی کرنے کا کئی باری نہیں بھی ہوتا لیکن زیادہ تر طریقہ ہوتا ہے اب کئی باری غصہ کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ کئی سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ غصے کو اگر اوائیڈ کرو تو سیچویشن اور ورس ہو جائے گی فور ایزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہو فور ایزامپل اب کچھ حد تک تو آپ اگنور کر سکتے ہو کمپرمائز کر سکتے ہو لیکن اگر بہت ہی زیادہ اگلا آپ سے لگا کے بیٹھا ہوئے انریالیسٹک اور ہر کوئی آپ کو کہے کہ آپ غلام بچ جاؤ اس کے اور آپ کچھ بھی نہ کرو اپنی زندگی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو اینگر دکھانا چاہیے اور وہاں پہ ضروری بھی ہے دکھانا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی حیبیٹ ہی ہوتی ہے غصہ کرنا رہو مطلب ہمیشہ غصے کے اس ریٹ میں رہتے مطلب ایسے لوگوں سے اگر آپ پوچھو گے نا کہ آپ کیسے ہو ارے یار نظر نہیں آ رہا صحیح سلامت تو بیٹھا ہوں تیرے سامنے مطلب ہر وقت اینگر کی فیز میں رہیں گے اور ایسے لوگوں کی بڑی ڈسٹرکٹیو انرجی ہوتی ہے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں میں بیٹھنا یا ان سے بات بھی کرنا تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے سوسائیٹی وائز بھی ایم شور آپ نے بھی اپنے اردگرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اور یقیناً آپ دور ہی بھاگتے ہوں گے ان سے ایون اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ خوصہ ہے یا بہت زیادہ فرسٹریشن ہے بکوز آف دی ایکسپیرینسز آف مائی لائف کچھ ایسا میں نے دیکھا ہے جس سے میرے اندر اینگر بھر گیا ہے یا فرسٹریشن بھر گئی ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چینلائز کرو اور اس کو اپنے کام میں لگاؤ سارے غصے کو کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا غصہ constructively use ہو جائے گا اور آپ کو خود پتہ نہیں لگے گا آپ اپنے کام میں پتہ نہیں کس لیول پر پہنچ جاؤ گے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں for example کرسٹیانو رونالڈو I think میں پہلے بھی یہ ایکزامپل دے چکا ہوں اب فوٹبال کیا ہے ایک competitive sport ہے وہاں پہ اینگر فرسٹریشن آنی ہی آنی لیکن اگر آپ غور سے observe کرو رونالڈو کو وہ سارا فرسٹریشن اور سارا اینگر کہاں لگاتے ہیں اپنی training میں فوٹبال فیلڈ پہ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ بلکہ ایون ان کا میں نے ایک بیاج دیکھا تھا جو ای ٹھنک پورٹگل کا مجھ تھا اگیس آئرلینڈ اب وہاں پہ آئرلینڈ 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 جیت رہا تھا اور نائنٹی ات منٹ کے بعد ایکسٹر ٹائم بچا تھا اب رونالڈو کو فرسٹریشن تھی کیونکہ آئی تنک 45 منٹ سے پہلے انہوں نے کوئی پینلٹی مس کی تھی تو مطلب ان کے اندر فرسٹریشن تھی اس چیز کی کہ مطلب میرے جیسے پلیئر سے مس ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تین یا چار منٹ پہ دو گول مار دیا انڈ میں دو ہیڈرز مار رہے تھے تو اب یہ اینگر اور فرسٹریشن کو اگر آپ یوٹیلائز کر لیتے ہو نا تو اس سے آپ ریزلٹ کو پوری طرح چینج کر سکتے ہو تو یہ آئی تنک بہت لوگوں کو کرنا چاہئے اور یہ میں خود بھی اپنی زندگی میں کرتا ہوں تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتا رہے ہیں یہ چیز ایون اپنے کرکٹ میچز میں اکثر دیکھا ہوگا جو کرکٹرز ہیں باؤنڈری پہ کھڑے ہوتے فیلڈنگ کرنے کے لیے تو کراؤڈ سے لوگ ان کو کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں اب سارے نہیں بولتے کچھ لوگ بولتے ہیں کراؤڈ میں تو اب ان کے بعد دو آپشنز ہیں یا تو غصہ کر جائیں تو ان سے بہت بڑی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے دورنگ میچ کوئی کیچ میں سو جائے یا رن آؤٹ میں سو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کو یوز کریں اس چیز کو اس کرٹیسزم کو فیول بنائیں اور سارا خصہ میچ پہ نکالیں تو جو سیکنڈ والا آپشن ہے وہ بہت صحیح ہوتا ہے اور زیادہ تر اچھے جو پلیئرز ہیں وہ کرتے بھی ہیں ایسا تو آپ کو اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں اپنا بیس دے رہا ہوں کیا اس کام میں میں اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوں کیا اس کے لیے اگر کر رہے ہو تو پھر وہ جو کہہ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو ایزا فیول یوز کرو اگر نہیں کر رہے تو بھڑا دو اپنے جو محنت ہے اس کو تو اس طریقے کو یوز کر کے آپ کے اندر کبھی بھی رگریٹ نہیں رہے گا کسی بھی چیز کا کیونکہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے لوگ تو بچارے خود فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں پروبلمز حل نہیں ہو رہی ہوتی ان کا کوئی سلیوشن نکل نہیں رہا ہوتا تو کیا کہتے ہیں کہ جی اسکیپ کر لو چلو کسی اور کی پروبلمز پہ جا کے ہستے یا اس کو ڈاؤن فیل کراتے تو وہ مطلب ہمارے لیول پہ آ جائے گا آپ کو اپنے اوپر بیلیف رکھنا ہے اور جو بھی کام آپ کر رہے ہو اس میں فل فوکس لگانے اور جو بھی اگلا آپ کو جس کی بھی کومنٹ کی وجہ سے آپ کو فرسٹریشن آ رہی ہے یا اینگر ٹرگر ہو رہا ہے اس کو آپ کام میں یوز کر دو تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کو خود پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کس لیول پہ پہنچ جاؤ گے اس کی وجہ سے تو ویورز آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اگر واقعی سکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ